بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم پڑ پڑ سناؤں دا ازان شکہ معروف من الفجر ساتھے ہو اوہ در فجر پھوٹ دییا صدیر دا وقت ہوں دا آہ فجر جی جماعت کراؤں دے تو اللہ دا رسول فجر ہون تے سن باک کتاب سناؤں دا اران الہدہ باد علماء اسی انہیں ہندے سی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے سن سے دارستہ دکھا فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوکِنَا تُنَنَّا مَا کَالَ بَاقِهُ حضورتِ ایمان لے اوہنا ہون ساڑے جل 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 یقین کر بیٹھے ہیں بہت جو کچھ آپ دی زبان تو نکل دا ہو کرنا آپ دی کوئی غلط نہیں ہو سکتی اسی یہ یقین کر رہے ہیں اور فرما یبی تو ازاسی نمبر ون فراشی رات ہوں غافل ہو کے اللہ دے رسول سچے نہیں رہنڈے امتی سون جاندے نبی علیہ السلام کھڑے رہنڈے اپنے بستر تو پہلو الگ رکھ دے ازاس تسکلت برمشاکین المضا جو مشرق بے ایمان جڑے ہو اپنے بسترین دے ٹھکے ہوں دے نسل ہو کے پہلو الگ رسول خدا کے فریادان کر رہا ہوں دا بے اللہ میری امت سے رہم کر تو یہ اشعار اس پر ہو یعظہ بکا لیا بچہ رات کاشف نے گل سنائی اوہ دے کچھ ایمان ترد آیا بے ایک محترم کالم لگا رہا تھا دینی رجانہ جاویر تہو دی انہیں کارم نشاہیر نظر مدینہ گیا دی پھر سپین چلا گیا سپین انہیں نہیں سال حکومت مسلمانہ نے کی تھی مگر انہیں ساریاں مستدام حال دے صرف معتم کر رہا ہے کوئی نہیں اذان ہی نہیں کوئی دے سکتا ہوتے باند جتا مسلمانہ دی حکومت ختم ہوئی تھی فردی نے نظری ملکہ نے کہا تب یہاں عیسائی ہو جاؤ یہاں جہازان چروتے فرکروں چلے جاؤ کچھ بیچارے ہوتے عیسائی بن گیا ایک شخص نے دیکھیا کہ وہ نوٹس بھی لکھ رہا تھی اور تصویران بنا رہا تھی انہیں مارتا دی میرے تجسس پیدا ہویا پوچھی دی کی کہلے جتا انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں غیر مسلم تھی اسلام بہایا ہون میں یہنا چیزہ نو بیکھنا میں یہنا نوحبت ہے مسلمانہ نے انہوں نے جڑی کہانی سنائی بڑی دل نوحلاؤں نواری انہوں نے کہا میں موسیقی لدھری حرام کمودہ تھی مسری بھی ہوتا تھی مسلمان تھی وہ بھی میرے نوحب سارے تندھے کرتا تھا مگر ساری ہیں گھرنا باتاندے باو جوزنا اسی توتو ہو جانا شراب بھی نشہ سب گھرنا ہونی ہیں مگر بیکھا میں وہ مسری مسلمان تھی سب کچھ کہیں دا مگر اوزی زبان تھی رسول اللہ دا نانا آیا کر حضور دا نانا آیا کر حضور دا نانا لیا ہو ایڈا گھونا گھار آتی تو میں ایک لئے میں پوچھا ہے یار ساری کہلہ ہوندی ہیں تو نبی پاک دا نانی لیندہ آنے آکھا یار میں پلید ہے میں بہت مجھے پلید ہے اس تو میں اپنے آقا دا نانی لیا سہی دا میں ذکرونوں دا کرتا ہوں سہرہ مگر میں کسرا زبان تھی لیا وہاں میری زبان پلید مہدانی شرابی گناہ گار اس گرنو سنکے اللہ میرے دل سے پیدا ہویا خیالہ دیو کیلی کہلے یارے نا مسلمانوں جنہیں جکڑے ہویا کہ انہیں مجرم ہوندیا ہوئے حضور زائر نازم کرتا میں دکان تے کیا قرآن لیا پڑھنا شروع کیتا نور و نوری ہوندا کیا اسلام لیا تو رسول کریم علیہ السلام دی ذات سے اکلس بلکہ دل با محبوب حجازی بستائن زین جہت با یا کرتے گا سب کچھ گوال ہو مگر رسول اللہ دا نانا دلوں گوائے ہو برنا مسلمان دے پہلے کوئی شاہ نہیں رضی دور سے یہ ریاست باول پر سارے مسلمان نوابی بچرے بس ہی انگریز جو کر دے چھ کر دے ایک ایک موڑی صاحب سے اہل سننا دونا جی بیٹی دا نکاح ہویا مگر وہ بماد مرزائی ہو گیا تو مقدمہ چل پہنا کیا میں نہیں ٹور نہیں تو کافر ہیں چھوٹی عدالتنا جو ہندہ ہندہ نواب صادق تک پہنچا اللہ رحمت بھروہ انہوں نے پھر اس نو بھی مقدمہ بڑا دلانا ہے اہام ہے ریاست بہت سارے لوگ مرزائی بھی چاہیے پہلے 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 ہوتے ہیں اپنے ایر سے چنہوردے سی شیخ محمد اکبر اہل سوے جائج سی انہوں نے کہا دوبارہ سنو دو آفریقانوں کا اپنے عالم صدر انہوں نے مرزائی دے جڑے سے تو انہوں نے پتا انہوں نے تنظیم سی اتھو کادیان چھوٹی ماں آگئی ہیں کتابہ دے ٹھہر آگئے ہیں بے آگئے ہیں مسلمان بیچارے جڑے سی انہوں نے پھر مولی صاحب اشتہار دیتا ہے میرے پر لے کوئی نہیں اگر اسلام دا درد کسی سے جلتے تو آجا تو مولانا نور شہرم تلالہ سے جو بندے صدرم درسی و بیمار سی انہوں نے اپنے شاکرمانوں لکھیا مولانا شبیرم نصبانی مفتی شبیرم کسا بہتے پہنچوں کئی دن پہلے لیا جا کے دیرہ لیا تکریرہ کی پیشن دیان ہوئے کتاب بنی بیاناتے علماء ربانی بعد فیصلہ بھی ہے پھر اے آپ عالم بن گیا ڈیر دوستو سویلا فیصلہ نے لکھیا بے کافر انہوں نے اسلام نے کوئی چلگ نہیں اے سب تو پہلا فیصلہ جڑا ہوتی اس جا جنے کی تھا جدو مقدمہ چار رہا سی کہ نواب صادق ارے خضر عیاد راباب سکندر عیاد اے یورپ سہر نوں گیا سی تو سکندر عیاد نوں میلن دی گناہ گار جنہ مرضی مسلمان حضورتہ تو مزیر انہوں نے اکشاہ سکندر نے کہ نواب صادق تیری ریاستہ مقدمہ چاہتے ہیں کہ گرسوں نے صادق کو کچھ نہیں ریا اسی انگریزوں نے کتے نماؤنے ہیں انہوں نے گڑیاں کھچ دیں براہ نام تھا یہ ریاستہ کہ لے دے کے پلے صرف محمد رسولہ دا نام ہے کہ ریاست جاندی بیکھے نا انگریزہ بڑا دباؤ سے ریاست تھڑنی بغیرے نا میرے رہین دے حق سفیصلہ نہ ہوں یہ تو میرے پر آؤ ایک کچھ چھوٹی گر نہیں ایک گناہگار بھی آخیت کہ میں یار جدانزہ مرضی ہیں کتنا اپنی زمان تو نام لے آنا بڑی پیاری بات کہ ہزار بار اگر بے سوائم دہن سے مجھ کو گلاو اگر کسطوریاں اور گلابنار میں ہزار مرتبہ بھی مو توانا ہنوز نام میں تو گستنہت کمار بیادی مگر محمد کہنا جراجی بیادی وہ جاننا ہے کہ کائنات کوئی ہونا سے پائدہ ہے نہ اللہ نے وجہ کوئی بنایا اس تو رسول کریم علیہ السلام دی محبت ایمان دی جاڑا ہے این کوش نہیں ایمان تھا تو رسول کریم علیہ السلام نے دنیا کی آکے کیا ایک ہی گل جو دی قرآن نے سب پیغمنا لی کیا ہزار لی بشیر ہنو نظیر ہے بشارت بٹی خوشخبریاں دٹییاں آج اے رب دے حکم جنا اس کائنات دا مالک ہے وہ جہانہ دا بادشا انہیں تو انہوں سے کھیل تو ماشا لی کوئی نہیں بنایا پھر تسیہیں آیا جی نچ لپ کے مرد مٹی ہو جاؤ تو ماشا ویخ دا رہا ہے اتنا بے وکوہر نادہان نہیں ہو انہیں کوئی کھول نہیں ہے بنایا ویخ رہا تو انہوں کے اس دنی نمبر تسی کی کر رہا ہے اور مرن تو باز ہو دی عدالت کھڑے ہو جانا پیری مذلی ہوتے نہ کوئی رشتے دار ہونا نہ بیوی بچے ہونے نہ پر آہ ہونے بلکہ قرآن پاک رہا جس جس وکھنا ہے انہیں دور جانا تھی نچھڑی بیری مذلی کسے نہیں ہونا تیرے عمل ہونے ہیں خوزادہ اپنا انصاف ہونا ہے در جہا سوگی اے خبردار کیتا دین پورا بشارت اور انذاری اے سارے قرآن کی پر جا کیا کم کرو گے کیا برکتا اے برے کم کرو گے ان چیزیں آنے کنا یہ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ گندم از گندم بے روح جاؤ جاؤ جہے کنک بیجیں گا جہے کنک وڈیں گا جہے بیجے جاؤ آنے مڑکے اتھوں جا کے کہ کنک اللہ میں ایتانی ہونی اہمیں تفل پسلییاں جنا بے وکوفنا بن کے کریں گناہ سے آکھیں آز اب جاؤ نہیں از مقافات سے عمل غافل مشاہ نتیجہ ہوئی نکڑنا ہے جوتو کر کے اس پنیے جانا بندہ بندہ انہیں اے دلی میں توڑے سامنے پڑھی دو حیطان سورہ فاصل پڑھتے ہی کم گیا میں رو پیا اللہ پاہ بن موندہ واللزین کافروا لہم نار جانا جیڑے اتھے یقین نہیں نہ کر جیڑے مرن دے کوئی نہیں بے نہیں مر جانا تھے مک جانا انہوں دا ٹھکانا دو دخل یا گیا اتھے میں انہوں پھینکوں گا لا یقظال ہے نا پھر موتی ہونی ہے کہ مک جان فای موتز قصہ مک جان اتھے ایوی نہیں بے موت منگن گے ہائے مریضی ہے مرنہ نہیں پھٹو سین سر دے ہی رہنا لا یخفہ وانم من عذابہ تنائے امید رکھو بے قضی اللہ ترس کھا کہ تھوڑا عذاب کاٹ کر ایوی نہیں ہونا بے کمی ہو جائے تیز ہوندہ جانا روزانہ آگے جڑی اگے نا تیز ہونے ہیں جن نے منکرہ انہ سارہنوے ہو بدلہ پنا اسے پوٹنگے ہن جو مرضی کر دینا وہم یستر خونہ کی ہیں اوٹھے پھر تیخنگے فریاد کرنگے ربان آخر اللہ اے رب سانوے دو دستو قد نامل صالح ہون اسی چنگے کم کرانگے غیر اللہ زی کنہ نامل جڑے اگے کردے سی وہ نہ کرانگے ہون نیک کم کرانگے دنیا پیج اللہ پاک برماندہ اوامرکم آجا تذکر من تذکر و جاکم النظیر کہ میں تو انہوں اینی عمر نہیں سی جتی کہ جے سمجھنا ہونتا تو تسی سمجھ لیں چاری پیجا ساٹھ سا اینی نی مطامر کے چیزوں تسی انسان نہ بڑھے اوامرکم اینی عمر نہیں ملی پانو ما جا تذکر فی من تذکرہ کسی حضیات پھڑنی ہوندی پھڑ لیں گا بڑے موقع دیتے دنوں و جاکم النظیر اور تینوں خبردار کرنے بات آئے علماء نے کیا ہے نظیر جدے کو تھوڑے پہلا انسان دے اندر اپنی عقل ہے رب نے دیتی جانتا بیا چنگا کام ہے برا پہلا انسان دے انہا بغاوت کرتا اندروں پکارتا رہنگا ہے کس کام نہیں چنگا تیرا مگر انہوں انہوں چوب کر لوڑ کھار لینے دے میں دوسرے پاسے پھر اللہ تعالی نے موت رکھی ہے اے محلے جائج دو فوت ہو گیا کہ کنے فوت ہے حجی صاحب چھڑی اللہ تعالی اندر موتا ہوندیا نہیں ہے پھرے سامنے تینوں عقل ہی نہ آئی کہ دنیا چھڑ جانا ہی اے بنگلے کوٹھی ہیں رہنے اے سارے چھڑ کے تو دنیا کے کارخانے ہر جو دی کام نہ ہو چرچے یہی رہیں گے افسوس ہم نہ ہو کسی دن ممبر خالی ہونا میرے ساں گھور بیٹھا ہونا مگر سمجھے آنا اس تو اللہ دیکھ لیکے لیک منزل دے بھرے چھوزا کہا نے آکھا حضرت یقوب علیہ السلام بھائی تو منو یار جلو ملک الموتنا موت دا وقت آو کچھ پہلان تھی اطلاع سے جتو وقت آیا وقت تھی آگیا انہیں اکھے اطلاع کوئی نہیں تھی کھانگا اطلاع تو زندہ رہی گا روزانہ تیرے سامنے کنیا کر رہے ہیں چھوزا بندیاں رہا کے جانتا تینوں نوٹس ہی نہ ملیا کہ تیری باری آنواری تو سمجھیا کوئی نہ میں تینوں اچھی اطلاع دنی تو پہلا انسان وقت ملی پھر موت دے منظر رب نے دکھائی اور پھر بڑاپا آگیا جوانی جاندی رہی لکھ کبہ ہو گیا سوٹا پھڑنا پہ گیا لطا کملیاں پہ گیا اور جو چوکے ٹو لیا تو شائراندہ کسی نے پوچھا بھی اس طرح سے کبہ ہو گیا آدمی گوچی شاہ لبنا تو کی لبنا پیری میں ڈونڈتا ہوں جوانی کسی در گئی جانگا ہوں بڑاپے چاہ کی لبنا بھی اس جوانی کٹھے ہوں کندہ ٹاپتا سی ہوں کی آلو ہے پھر میں بڑاپا آیا پھر پھر سرے کلالہ دی کتاب آئی اللہ دی رسول آیا انہیں نظیر خبردار کرنا رہے آئے کیونکہ نہیں سنی ہوں کے لئے مو آنا موقع رہے میں ایک کم کروں گا فضوکو فمغلت ظالمین چکھو مضا ہوں ہوں تو ہوں مذرگار کوئی نہیں ملنا ظالمان ہوں نتیجہ ہی صرف پوچھنا ہوں تو نہیں ہوں اس تو دین اسلام بلکر ایڈی تھی مشتمل ہے قرآن اے ہو پڑھے رسول اللہ بھی حدیث آم پڑھیں گیا قدم قدم تے ہو گل یاد جلائیت بیتھے بے فکر ہو کے نہ رہے خدا بیخ رہا اور تم جا کے انہوں نے صاحب بینا کوئی انسان بن ارے بے انگرین نہیں سمجھو طاقت لیا تو اسی سارا جہان دیئے سکول کالج دیئے دگرییاں لہے دیو نا پہ بڑا پڑے علیہ بنا کوئی نیک نہیں بنایا ہو سکتا ہے ایڈا کرپٹ ہوئے کہ جرم کرے دی جرم دے ثبوتی گوا دے مکار اور بے ایمان ہو جائے مگر انپاڑ بدنوں دے دل چیز بے گیا نا چرا رابتیں نویے دا انہیں سب تو بڑا ولی باننا اور سب تو بڑا نیک باننا اسلامی تاریخ لہذا ایک واقعہ بیکھی جائے بہت مضبادی جائے پانچ سات سو سال با حضورتم اثر بھی کٹ گیا حکمران بھی ہوتاں دے نا رہے پکر پھر بھی اس گلت بڑی جان مسلمان لیے سے انہیں پہلا تو خلافت دا ہندہ تھی خلیفہ پھر خلیفہ بے چارے بے بس ہو گئے انہیں کو ساری پاوراں کھولیں گیا براہ نام ہندے خطبے چنہ دا نا لہے دیں دیں یا جڑا بیت ہندہ جاکہ انہیں کو خلط لہے دیں دیں منسوٹ دے دیں کہ میں حکمران بن گیا بس کوئی نہ اس سلطان بن گیا ہوتا تھے حکومتیں ہی چلوں تھے کئی خاندان پھر سلاتین دے ہویا جنہیں حکومت جنہیں کٹی ہیں براہ نام اب آسی خلیفہ تو سلجوکی خاندان ہیں انہیں مولانا موزیر امطلع نے جنہیں ایک حیدر آباد دکن سے کتاب دی ہی سلاج کا وہی تاریخانہ بھی بہت زبردست خاندان وہاں جو ملک شاہ سلجوکی تھی وہ انہیں سارے ہیں تو زیادہ بھاروب تھے اور ملک شاہ زمانہ ایک جگہ فوج نے کیمپ لگایا تھی وہ تھے کچھ سپائی باہر نکڑے پھٹے ہوئے تو ایک بیوہ عورت تھی جدا گزارہ صرف ایک گاہیت تھی گاہوں نے رکھی تھی جو دب بھیج کے گزارہ کر دی اینا جا کے گاہں کھوئی دبا کر کے کھا گا کباب بنا رہا وہ بیچاری سارے کیمپ کمی کسے نے ہوتی کہہ دی تککہ ہی ملے تو بندے کنے نواکھا ماں ایدنا گلنی بڑھنی ہر روزہ سب سے بات ملک شاہ شکارن جاندہ فلانے پلٹھانی گزردہ تو لگام پھڑ لی کوڑھ آ فکرہ کھئی اور کینڈی لوڑنی چنانچہ اماں کھڑی ہوگی بعد سلطان گزردہ لگا تو نے لگام پھڑ لی صرف اینا کہ اب ملک شاہ مرنا اس حادث پلٹے کرنا ہی پلٹسراتے کرنا ہمیں اکھا تو کم بیاں اماں پھڑ سراتے ملک شاہ دے پلٹے کی ہونا جڑا ترہا ساتھ کرے جو گلے چھتے ترنا نبرا ہو پھر میں کی ہونا نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی اکترار انہیں اپنی کہانی سلائی انہیں توجہی ہیں کہ دس گاؤں آئیں انہوں دیو اور سپائی لب کہ انہوں تنگ دیو کہ حرام دا دیو بدماشیاں تس ہی کر دے پختام ہے اس دن کے اس لئے اللہ رسول نے جڑا انظار کی چنجور دیتا ستے جاگ اٹھے ایک ایک لمحہ تو اڑا رکار ہو رہا خدا بے فرشنے لکھ رہا ہے ایک ایک دری نیکیاں لکھی جان رہا ہے ایک دری براہیاں لکھی جان رہا ہے اور قبر چو جدو نکلنا ماہ ساہی کمشی تیرے ناری دو میں کھڑے ہونے ہیں ایک رہے پیٹی پائی ہونے ہیں انہوں پکڑ کے اپنے نار سپائی چلا لنا دجا جڑا نے رکار لے کے نار ہونا دجا جڑا اس کو تیرا سارے زندگی دا رکار لنا وہ بھی نار ہونا ایک نے ہنچنو پھڑے آنا اور اللہ تعالیٰ جے سامنے جا کے پیش کر دینا کہ اللہ جو سادھی تحویر تو دفتہ تھی سادھی ذمہ ملگا آپ پیش ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جسے حساب سابت پیش دینا یہ ہوئی کہنا کہ میں نے واپس پیش پھر نہیں موقع میں جا اس تو اس تعلیم عام کرنے کی ضرورت ہے کوئی مسئلے کوئی اور بیسان جی لوڑنے ہو سب دینوں پر بات کرنے ہیں کہ اللہ ایک گل کرنے سارے مسلمانوں درس دے ہو خطوے دے ہو کتاباں کہ پائی موضہ پتہ کوئی نہیں ہو کدھوں تو دنیا ٹھڑ دیں ایک دن عمر دی دورنے ٹوٹے جانا گھڑی جگ ہمیش نہیں تڑی رہنے چار روز توں سڑکتے سیر کر لے بگی ویچ چویلے ہاں کھڑی رہے ایک کار کھڑی رہے نہیں اس تو جو کرنا ہون بکت ہے کہ بڑے بڑے راج تو کرالا عصید معمولی رو بادشاہ نے سرانے کھڑے ہون دے بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا دے چوٹی لے بیٹھے کور دے کور طبیب رہنے جند نہیں حکین تو پھڑی رہے اللہ پاک پھر ایسی دنیا سے کھٹھے کر رہے ہون دے کھڑوں تو ساڑے باپ آدم علیہ السلام گئے ساڑے بڑے گئے وہ میٹنی گئے نہ وہ پھنا ہو گئے ایک دنیا جم ہوتے ہو جیدہ چاہوں دا نمازہ بھی پڑھتا جو دے حج کرنا چاہوں دے حج بھی کر دے جو آپس ملنا چاہوں دے بلکل ایک بہت دنیا باقی جس طرح سے یہ اچھے زندہ کوئی شکل نہیں مگر اچھے ساڑنا یا اللہ رسول کو گلوں سے دسنا ہے گے سچ موچ ہے ایتھے ہون جان 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 دا ایتھے ترے پڑھتے میں ہے نا میں بھی مڑی گل ہے ہے گے درست اللہ رسول اللہ سلام برمی جب ہوں کوئی شخص فوت ہندہ اور وہ دی روح اس دنیا جلائے جان دی اللہ تعالی اعلان کران دا پھر اس جہان دے جمع ہونے صوفی صاحب اعلان کے فلان آدمی آگیا جلے جلے جو نبی علیہ السلام فرام دے کسی ایسے دا ذکر بھی آدم دا جیڑا پہلا مر گیا تو انہیں فلان دا کی حال سی اے فیران دا تو پہلا مر گیا جی پھر غمگین ہو جان دے جی پہلا مر گیا اور سادہ شامل لینا آیا وہ بچارہ پھر بچھڑ گیا وہ دوسرے پاسے نہیں کر گیا ہون کتھو میروں اور یہ ہوئی یعقوب علیہ السلام دا جدو آخر وقت آیا اللہ تعالیٰ نے دس دتا جنہاں مصر چونہنا سے اپنے بیٹے کو رہ لیا انہوں نے وقت تیرا آخر رہا انہوں نے حضر یوسف علیہ السلام بلایا بیٹے بڑھا دا پوتے بڑھا دا اور کیا کہ میں یہ تھے دفن نہیں ہونا چاہوں دا میں نے پتروں تھے میرے وطن لے جانا میرے باپ اس آ کر دا دے یا ابراہیم دے کھول دفن کر دے میری قبروں سے بنونی یوسف علیہ السلام مریر سارے پرا پھر آئے اتے کنان دفن کیتا ستر دن اپنے کرانج رہے پھرے واپس چلے کبروں سے بن گی تو جو بیٹے سی دیا یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھے اببا جی ہن تسی فوت ہوگی جانا ہے پھر بھی کجی مضاقات ہو اکٹھے ہوں گے نبی کیا ہر مومن مرسی اگے یارانت آئیں جی ایمان پتل ہے گیا ایمانوں کھنج گیا پھر نہ باپ نہ وہاں کسو ٹکر نے چھوڑا پیجنہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ پیغمبرہ نے پردہ اٹھا کے دنیا بخائی آج جا کالبی آن بڑا دنیا اردانی رہنی اس تو بعد ایک دنیا پھر بہت بڑی ہے لمبی چوڑی ہے او دا خاتمانی یہ جینا مر کر جان چھوڑ گی مرنا مرنا ہی کوئی نہیں یہ سخت چلے گئے تو دنہ دارام کوئی نہیں یہ مسئیبت بھاس گیا چیٹی مسئیبت کوئی نہیں یہ سبق جو میں گلاب دی پھول دی پتی ہیں یہ قرآن سطر سطر کہانی سنا بے حتیٰ کہ قرآن مجید اسی حید اطلاق دے مسئلے بھی پڑیئے فقہ دی کتاب آنگو نہیں کیا مسئلہ مسئلے آنگو نہیں انہیں اگر کہنا کہ بیوی نہ ظلم نہ کر وہ سے بھی نہ کریں اللہ کہانا بما تعملونا خبیرہ جو تم کر رہے ہو خدا اس سے با خبر ہے بیوی جنہوں باب میں دیتی تیر کو رابدی امانت ہے اور کل پچھنوڑا یہ خریدوں فروخت دکان سے بٹھے ہیں یہ جملے انہیں بیٹواری جانے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے یہ تو قرآن خالی نہیں اور جنہوں دل تتر جانداد زندگی را قوت افضائے یہ سبق یہ تو دل کو تر گیا اور بندہ ہی نوام بندندہ اور نہ کسی نے دکھ دے سکتا نہ کہ نہ ظلم کر سکتا اس کو زیادتی ہو جائے تو معافی منگتے اپنے آپ نے بڑی کرنے کے دیانا چاہوں گا تو آرے سے ہم نے یہ تو ودہ واقعہ کیا انہوں سے نبی علیہ السلام جو بہت بیمار ہو گئے اور حضور نے معلوم کر لیا میں ہون دنیا تو جا رہے ہم آپ نے آکھا میں نے مسجد لہتے لوں پھر کس حالا حضور مسجد چاہے علی نے کندے چاہتے رکھے باس نے رکھے ایک پاسے چاہتے ایک پاسے پر اور قدم دیڑے تھی اور لکیرہ کھچ لیا ہوں دے پھر منبر سے لے آکھے بٹھایا آپ نے حرمایا وقت آ گیا کہ میں دنیا تو کونچ کرا کہ میں اللہ دی عدالت بری ہو کے جانا چاہونا میرے زمین میں اگر کسی دا کچھ ہے تو لینہ اگر میں کسی نہ زیادتی کی کسی بدلہ لائے او سے ایک حسن نے اٹھکیا کیا فرام موقع تے اللہ دی رسول ایک غریب آیا سی تسیہوں نے لیے اپیل کی کسی بھی مل کرو جنہوں نے فرمایا ایسے میرے کو کوئی نہیں میں تو اڑے کہتے دو درم دیتیش تو میں نے نہیں ملے آپ نے کہا علی ساتھ چاندھا دو درم دیو کس طرح پر خدا دا پر بری ہو کے دنیاں تجا رہا جب تو لیے جنت بنییاں جب تو آگے کوئی مقام نہیں اور ایک نے آکھا اللہ درسول لشکر دیاں صفان سی میرا سینہ ذرا بجے سپائیاں تو آگے سی دوسری لائن سدھی کر دیا ہوں دے سی تے میرے ایسے نہ تیر چب ہو کہنا زمینوں نے دوسرا کہا پچھے آٹھے ساب سدھی کتی سی میں اجڑا تیر چب ہویا نا او دا بدلہ جناتا تے صحابہ کرام دیئے نتیخہ نکڑینات لوگ روئے بے میں مڑا کیتا یاری کڑی کیا تھا اگر انہیں آکھا نہیں حضور نے کہا بلکل ٹھیک آنڈا کوئی لائنو رکھو اوہ میں پھر اگلی گل کرتی میں جنہوں میرے تیر چب ہویا سی میرے جسم تے کپڑا آنی تھی میرا جسم ننگا سی اپنا بدل ننگا کرو میں پھر تیر چب موڑا دا اپنے آکھا کپڑا ہوتار دیا کہ جدو پھر تیر دینا دوڑا تے لوگ بہت روئے سارو زارو مرو قریب آ کے انہیں تیر سر دستا کمٹ گیا اور بہت بہت سر دستا انہیں کہا حضور توالی رانہ میں نوبہانہ مل گیا بدلہ نہ کیلے اس طرح خواہدہ نہ مگرے سوچا پہ حضور دی آخری ملاقات ہے چلو چوم لے وہاں اللہ پیغمبر جو دے اس حال نہ دنیا تو جاملا میرے دن میں کچھ رہے نہ دیں میری توالی کوئی حقیقت آیا مطمئن ہوکے بیٹھے رہی یہ بھی نہیں لٹکے کہا جاؤ آپ پہ سب کوئی ٹھیک ہوئے آپ پہ کچھ نہیں ٹھیک ہونا جاؤں پہ آپ بیٹھیں آسکنکتی کوڑیاں آسان میں چھوٹیاں مجدان سے جو بیٹھے ہیں یہ بڑھنا اس تو قرآن پاک اعلان کر کر کے دعائی دیر میں کیاں دا سمجھ جا ارے بھی اللہ تعالیٰ جی بڑی مہربانی پہ انہیں توبہ دروازہ مانگری کی گئے امام زین ورآبزین رحمت اللہ علیہ فرمو دے یہ دن وٹا بھی رب نے کرم کرنا کہ اینہ کچھ اسی بڑا گھر کر رہنے تب بھی یہاں رب بہت آ جا تو معافی مانگرہ یعنی بہت بھی کوئی اس دروازے پر نہیں ہوں آپ آوازہ کچھ نہیں آنے کہ معافی لوگ آپ منتہ کر دیں وہ آپ ساتھ دیں کہ معافی مانگرہ تیری جان چھوٹ جائے نہیں آئے اس پاسے کوئی نہیں آیا حالانکہ معافی مانگرہ اللہ تعالی نے بڑا کھلا ہوسرا رکھ اللہ بے رسول علیہ السلام نے جدا واقعہ سنایا خدا دی رحمت بہت بڑی ہے مورکو ٹونڈے تھے دیکھ شخص نے نڑھنے میں قتل کر دیتے مورکے جلس خیار آ رہا ہے بہت مندہ کام تو کی بنوں گا انہیں کہا کوئی عالم ہے وڈا لوگاں نے درستہ آرم دکول گیا عالم نکریا ظالم انہیں کہا ایک قتلی نہیں معاف کرنا تو نوے معاف کروں گا پھر نہ کوئی چارہ نہیں اوہ سا کہا نہیں چارہ دے چلو سنچری پوری کر دیئے سو آئی پورا کر دا انہیں ہی قتل کر دا اور بعد پھر عالم دا پچھا دے دستہ آرم کو کیا دنہیں کہا بے وکوف آدمی تھی خدا دی رحمت تھوڑی نہیں توڑے گناہ دنیا جہان دے ہوننا مالنہ شریف تھانوی رحمت اللہ سارے جاندے گندے کپڑے لے جا کے سمندر سے دیئے سمندر نہیں پرید ہونتا کپڑے ساف ہونے اللہ دی رحمت ایسی ہے بہت بڑی رحمت کوئی ادھر آبیت اللہ آپ آبازہ مارے تنا سنی مگر اس آرم نے آکیا اور تیری توبہ دی سچی ہونتی نشان نہیں ہے پینٹ چھاڑ جا دیس پینٹ چھو رہی نانا اور بڑیانزہ پینٹیاں تو پھر اوٹ سے جانا ہونا کمائے لگ جانا جا کے اپنا بڑیہ بستر بن کہ تیرے پینٹ دیکھو اور ایک نیکاندہ پینٹیاں سالحین ہیں اور یاللہ لوگ ہیں ہونا جا کے واسدہ تیری باقی زندگی ٹھیک ضروری اس سے ترائی تھی سچی دلوں تائب ہو گیا سامان لیا چل جائے اور اس بستی تک نہیں پہنچا دراج موت آگی بالکل اخیر تیر اپنے بخشنلہ سامان بناتا کہ بس جان نکل جو ڈیک گیا اللہ تعالیٰ جی ترخوا ایک فرشتہ آیا پہلا دو قسم دے فرشتے جمع ہو گئے عذاب آنے ہیں کہ انہیں انہیں قدر کی دو دخلوں کھڑنے دنیا نے آکھا جتنا تھا مرضی سے یار توبہ کر گیا تو اس ویڑے جہا اللہ تعالیٰ جا پیجا فرشتہ جی انہیں آکھا اللہ تعالیٰ فرمانے بے زمین جڑی جی پیمیش کر لو کہ کڑے پینٹ والے نیڑے یار تو کڑے پینٹو دورے ایک کرنا اور بخشن دا انداز دے وہ ڈگا جڑا سی صرف ایک بالش جڑانا چھاتی ہو دی اس پاس سے نکی در نیکان لپاتا ادھر تھوڑا اینہ صرف اگے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخش جو چیز تو اللہ تعالیٰ انہیں طریقے ترلی بیان کرے پھر اسی توبہ لنا آئیے دیکھ ہوئی گا پھر گلا اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہی جا اپنی کچھیں جنہیں انہوں نے پھوستنا چاہیے تو رب تعالیٰ نے ہر طریقے نہ انسان دی بہتری ہے فرما لی بہت کچھ بیان کیتا یہ اس موقع چاہیے رائے تو شہبہ من نظر من آیا در صاحبی و حسب و کم نظر عرب شاعر آمدہ کہ میں بڑاپے نو بکھیا کہ موت دی اطلاع ذہنوالیاں چیزان چیزیں ایک نوٹ سے بڑاپا آیا تو چلو جوانی نٹھا پڑا 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 انہوں نے سوچلا وقت مقتا پڑا کہا لے باٹ جان بگے ہوئے تے موت سنے آیا کار کچھ فکر چلن دی پیارے چون تے لکھیڑن لائیا میں دیکھا کہ بڑاپا بھی خدا بھی طرف ہوں تے انہوں نے کتلا ہے موتی بہت سبوکہ میں نظر کہ انہوں کوئی مرشد تیر نہیں والدہ کسی دیوی لوگ نہیں یہ نہیں بڑھا ہے یہ بڑاپا خود بہت بڑی ہدایت ہے نصیر دینوارا مگر بہت آنی الموت فی کل لہینی انشور کفن از ہی ارد گرد ہر ویڑے بین ہے بہت کفن بیش رہا ہے لوگانوں لوگ دفنہا رہا ہے منظر ہر کوئی اپنے محلے چلیں دا وَنَا نُو فی غفرت نما یراب بنا مگر سب کچھ ہوندیاں ہویا جو ساڑے پارے چللا ظاہرہ دا توانوں ہی موت ہونی یعنی لوگ مرد ہیں میں نہیں مرنا اے سمجھے بدقسم چیزی گئے اللہ دن ایک بند ہے جات سے جیدن تو پیدا ہویا اسے سارے حاصلی سے خوش ہوندے سی دھانا رب نے بیٹا دیتا بچہ جھمدے ہیں روندا یاد داری کے وقت زادنے تو ہما خندہ بزندہ تو کے لیے تہنوے پتا بھی ہے جیسے جیدن تو پیدا ہویا لوگ حاصلے دی کہ تو رو رہا ہونکی ہونا چاہیدہ آنٹو نازی کے وقت مردنے تو ہما گرییاں بوندو تو خندہ اے داندہ جی اس طرح مر کہ لوگ رو رہے ہیں ان کے دا اچھا دن چھڑا گیا کہ تو حسدہ دام ہے کہ اپنے وطن نموڑ رہا تو کشکم آکے چل رہا کہ جی آکے سب کچھ زیاد رکھتا ایتھے آیا سین لارب حاجنے نو آیا خریدن موتی سی ایتھے آیا سین لارب حاجنے نو تیر ہنگا جو اہم دے لا بیٹھوں انہیں کمی ہیں سین خریدن اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے برمائے بودے نازدہ کوئی احمق ہے کہا چڑا بچیاں نہیں سب کو کٹھا کردہ رہے زندگی جنہ کھاوے مارس وارسان ہی جنہ تو لوگاں نے کہا احمق یہ آدمی جنہیں سارے دولتوں کچھ پیدا نہ اٹھایا کہ آپ نے فرناس صاحب یہ ہوئی احمق ہے کما کما کے دی جان دے گروں نیک ہے وہ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح استعمال کر برہت پتہ نہیں کی خرابیاں پیدا کر اکر من دوہ جڑا یا کھا لوے یا پی لوے یا گے پیجے میں جنہیں جاوے اسے بینک تو دا کھاتا ہوئے کچھ پھلے پھوے یہ تو بڑے بڑے نیک لوگاں نے اللہ جی راج خرد کرنوں سمجھا بے اصلی کمائی ہے یہ باقی چندے دلے سب بکار سور کریم علیہ السلام بے دلیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں سہر تک پہنچائیں ایک پرانے مجید ہے ایک دوسرا مقامی اللہ رب العالمین بجان عمر بن خطاب امام پرتوی رکھ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبرستان کھولنے گزرے ایک کام طور سے کہہ جنہیں قبرستان مدینے سے جنت رب کی اسی اکبری مدینہ سے انہوں نے سفر کر رہا اسی سے مصری ڈرائیور سی تو کسی نے کہا جنت رب کی کسی دونے کئی ورید رایا مذاکستو جنت 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 تھٹھا کیتا ہوں بے وکوف لوگیا پہ کلے دین چاہتا ہوں بے جنت ای درمیان کے علاقے ٹھیک کیسے نہیں جنت رب کیا نہ ہوتے دفن ہونا کوئی جنتی ہندا اپنے عملانہ ہی جان چھکنی ہیں ہوتے عبداللہ بن عبی اور یہ سارے بے ایمان دفن ہیں نیک بھی دفن تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو مرہ بے بکی الغرکت بکی الغرکت بکی الغرکت بکی عربی زمان چونڈن مانگے جسے درخت چاڑی ہیں بہت دونوں نے انہو عربی بکی آکھیا اور غرکت درخت حضور نے آکھا کہ آمد تو پہلہ جب عیسیٰ علیہ السلام اترنا کسے درخت نے یہودینوں پرانی یعنی غرکت نے دینی انہیں اپنے پیچھے یہودینوں نے پرانا ایک کافران درخت تو اس میدان تو غرکت بہت سی اس پر پورا نام بکی الغرکت ایسا میدان جیتے غرکت درخت مزار چونڈ ہیں تو حضرت عمر عزیز نے اتنی گزرے تاہب میں فقارات سلام اور ایک محل قبول کبران والے سلام ہوئے توڑتے اخبار امائن دانان نساکن نصیر دی خاطر آپ نے فرمایا سادے کلو خبر سنونا اپنے بارے او اے او اکم قد سوکے نت تو اڑے مکانہ دوسرے لوگ رہنے لگتے ہیں واموال اکم قد قسمت اور تو اڑے مار جلے سی او سارے جلے سارے جلے تقسیم ہو گئے فاجابہو حاتفن غیبتوں پھر آزاد آئیں اللہ تعالی نے حضرت عمر عزیز جیس گلد مقابلے فرشتر زمانی ایران کرایا یابن الخطاب اخبار امائن دانان ما قدلنا جزنا کہ خطابے بیٹے جو کچھ اسی اگے پیجیا نیکی بدیا وہ اسی سارا کچھ پا دیا وما انفقنا افقدر بہنا جو کچھ ربز رستی خرطی تازی او دا سانو منافع بہت نڑ گیا وما قلفنا افقدر خسرنا جو اسی پچھے چھاڑا اے نا تہراندھے تہر او سانو خسارے چیز او دا کوہنی لبا جو اسی اگے پیجتا ویلکر احسن القائل تو پھر اگے امام لکھ جئے کہ جس عرب شاعر نے گل کی بہت سونی کی قد بھی ملے نفس جکا قبلہ موت کا صالح وامل فلیسہ حلال خدود سبیل کہ اپنے واسطے اگے کچھ اللہ موت تو پہلا پہلا اور عمل کرلا کیونکہ اس دنیا جھمیشہ رہن دی کوئی سبیلی جنہیں مرضی چارے کر رہے نہیں رہنا نصیب ہونا ایک دن چھڑنی پہ نہیں کچھ کرنا پہنا دلہ غافل نہ ہو یکنم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیتے چھوڑ کر خالی زمین اندر فلا ہم بسترے ہندے نرم و نازکوں سے پھول لی کئی وشاہ لیں گے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا ہے اسے کے کیلے آ جانے تیرے دوڑے کچھ نہ کم کر نہ بیلی ہو سکے کوئی نہ بیتا باپ تے بھائی بنا پھرتا ہے سعودائی عمل نے کام آنا ہے یعنی موت دوائی نے نہیں ٹھر دیر دگر نازدے چل گیا تو چلندہ سامان کر پیر پسار کے پہ جائے لمحے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھا کسی ہے جگاونا نہیں گندہ کر لیا اپنا عمل ناما جانے جا کے گاونا سوچ جائے نہیں یہ دفتر جڑے کارے کری جانے کیونے اللہ تعالیٰ دے سامنے آج اے حضرت عمر بن عبدالعزیزہ امام مخشلی کے شاہ سے لے خلیفات المسلمین اور انیاں سمجھے پوڑیاں ٹپ کے پھر خلیفہ راشد کہ صحیح طریقے دا حضور تو دکھا کہ جنہوں تحجیدی نماز آئے فجر دی نماز آئے وقت ہندہ کہ قرآن مدید دی آیتوں نے پڑھنیاں آفار آئیت آ امتان آم سنین سورہ شعرات اللہ تعالیٰ نے آکیا ہے رسولہ بیل فردنا لوگانوں کئی سال تک اللہ تعالیٰ سب کوئی دیئی ہے بیٹے یا کوٹھیاں بنگلے کئی سال سب کوئی ملدار ہے انجام کیا پھر سمجاہ مآکانو یوعدون تو پھر ہو شاہ آجا جتا اللہ وعدہ کردا موت آجا ارباد صاحب کتاب مآکنانو مآکانو جو ملے آسی ہو دا پھر پیدا کچھ ہویا وہ سب رہ گیا پہترلی عدالت کھڑا ہو گیا تو آپ نے پھر نارے اشار پڑھنے نارے آیتاں پڑھنی ہیں پھر اپنی داری نو پھڑھ لینا رونا اور اربی شیر پڑھنے نہار و قیام مغرور و صحب و مغفرت بے کوفہ تیرا دن لنگ جاندہ ہے خدا تم غفرت تر بدکاری ہیں بلے لوگ کے نام ورد رضا کا لازم تیرا رات تو سون کے لگا دینا دن بدماشی ہیں جن گزارتنا ہے رات سون رہینا ورداللہ کا لازم حالانکہ تیرے واسطے بلکل موت لازمی ہے دنیا تھڑنی ہے تو سر رو بما یفنا و تفرا بل منا تو فانی شاید فخر کرنا خوش ہونا کہ میرا کار خانا ہے میری کوٹھی آنے کلے دو ہو گئے تو سر رو بما یفنا فنا ہو جانی آنے جی خوشی منونا و تفرا بل منا تیری کو امید پوری ہو جانی بہت ہوسی دنگان دیکھا دیو کما سر را بلد دارت سننا میں حالم آنے بلکل اتنا نہیں کہا لی جو میں نین ستا آدمی دیکھے بہا بڑے مزیدار منظر میں خوش ہوئے جو جاگڑا ہوتے کچھ ہوندہ خوش ہوئی نہیں وہ جہادان جو آنے چڑھیا پھرنا آنکھ کھلی خوش ہوئی و تس آئی لاما صافا تکرا خبا ہو تو ایسی یا شاید مگر نٹھا پھرنا جنہ دا انجام جو سامنے آیا وہ تینے بڑا برا لگنا نتیجہ بہت برا بکھیں گا قضار قفض دنیا تائشو البھائن تیری زندگی دنیا چار پائیں جی ترہاں دنگران جی ترہاں تک رہ رہے ہیں کھا پھی لیا سمجھ مادان تعلق رکھ لیا انسان آرہ کوئی کام نہیں کچھ کار بجنہ کو اللہ تعالی راضی ہوئے خوش ہوئے وہ رسول اللہ علیہ السلام راضی ہوئے نیک لوگ آنے یہ گلان حضرت بلا رضی اللہ تعالی انہوں اللہ تعالی رسول اللہ علیہ السلام دے ساتھ سی شروع سے سلام دے آئے دوکھ کے نئے پھوک سے اور بڑی کے لئے جو سب تو نکل گئے کہ ساتھ بندے جڑے ہیں انہوں نے سلام دا اعلان کیتا پہلا چھپے جڑے رہے وکھرے شروع ساتھ سی جنہوں دستہ دستی مسلمان انہوں نے جو نبی علیہ السلام دستیہ ابن مزہ شریف چاچے نے رب محافظ بناتا ابو طالب سہرہ بناتا وہ مسلمان ہویا یا کافر رہے نا چکڑے رہا پھائے گیا وہ دے ہندے آخر انگل نہیں کیوں کر سکے موت تو باز ہی سب نے دکھ دیتے ابنوں وہ دے ہندے ہندے نہیں حضور جی فاضی ابو طالب ہو گیا ابو بکر دا کبیلہ جڑے انہوں نے بچا لیا پانچے بندے آخر اندی شام بتا گیا غریب سی غلام تھی بہت مارے اور سب نے من لیا جو کافرہ نے کیا اللہ نے میں اتار دیتا میں جیتو انہوں بہتا تانگ کر دینا دوسی اللہ منوک رہا و قلب و مدد دل نوں تکانے رکھو مو نہ کر دو جو گا بتانی تاریف حضور نبرا ایک نہیں اٹھڑے سارے اسلام سمجھے کہ نمائیا بلال نے نہیں منی گا اندیا کھاٹ پکڑے کر دیو آگچے لٹا دیو میں کدی نہیں توڑی گل منی اہد ہے اہد ہے اور محمد اللہ رسول اے اپنی گل پہ دمیڑا اس نے نہیں اپنی گل پہ پھریا اور اس تو علماء اقبال حرم ہو دی کہ سکندر رومی کتوں یونان چھوٹھے آتے ہندوستان تا ساری دنیا چھا گیا کہ بلال ایک مسکین درد شادنی اقبال کس کے عشق کا یہ فیض ایام ہے رومی بنا ہوا حبشی کو دوام ہے رومی جڑا ہوتا پڑے آ جانتا سکندر بھی کوئی آ مگر بلال نو مسلمان دا بچہ بچہ جانتا اور کسے دا پتا ہوئے نہ ہوئے یار حضورتا بانگا حضرت او بکر رضی نے لنگنا انہاں بچہ رہے ہیں انہاں آگئے دیکھ کوڑیاں سے لٹایا ہونا انہاں نے پیسے دے کے انہاں آزاد کرایا آزان حضورتی کہیں دے رہے ہیں نبی علیہ السلام بھی فاتح ریل فیرے حضرت ابو بکر کو آئے انہاں کہا ابو بکر میں انہوں نے جدا تو آزاد کیتا تھی کسے اپنے مطلبی کیتا تھی یہ خداواز انہاں کہا نہیں خدا دے دین لی کہ انہوں نے دوکھتے ہیں دے کہ انہوں نے کہا اللہ حضرت سے آزاد کیتا تھی تو میرے حضر کھڑے میں آزان نہیں کہہ سکتا میں نے اجازت میں جہاد چلا جاؤں اور باقی زندگی مجاہدین گزار دیا میں انہوں نے کراوانا آزان دی جہاد سے اشاد انہاں محمد رسولہ کان تحضور نظر نہ آرن میں اس پاس نہیں گئے وہ من گئے چلے گئے اس سے جا کے مجاہدین سے صرف ایک موقع پر آیا جو دو حضرت سے بلاہ رضی نے آزان کی حضرت عمر رضی نے پھر اپنے زمانے دوڑا کیتا ایک مقام پہ گئے سارے لشکر جڑے انہوں نے اچھا کٹھے ہو جاؤ مسلمان فوجان کٹھنیاں آئی ہیں حضرت عمر رضی یہ بلال بھی حضرت نواز سے آئے ہوتا انہوں نے کہا بلال بہت زمانہ ہو گیا کہ تیری آواز نہیں سنی تم حضور کے زمانے ازان دینڈا تھی مرکے تم آزر کر رہی ازان سنا تو اسے حضرت سے بلال نے ازان کہی کہ تاریخ علماء اسلام دیکھا اس دن تو زیادہ مسلمانوں روندہ نہیں دیکھا پورا لشکر جڑا تھی انہوں نے سامنے زمانہ کم گیا تو کیسا ببر کے زمانہ تھی چمن کے تخت پر جس نام شاہ گلکا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور ساغل مثلہ نبی رون کہیں رون کہا ہی در کوئی دیوانہ بیٹھا ہی در تو پھر حضرت عمر رضی نے جو شادی کا کیا ایسا آدمی جدا غلام سی شکل بھی کیوں رشتہ کھنڈتا یعنی اسلام نے اسلام نے قدرین بلاتی تھی بے رسول اللہ سے ماموئی رشتے عبد الرمان میں نو دس جنگ کی صاحبات چھے بندے جو حضرت عمر صلیق کی تھی بھی آپ اس خلیفہ جون لیں انہوں نے کہا میری پین تلال اگر تُو شادی جونہ حالہ حاضر میں اپنی پین سنو دینا نکاح کر لیا تو وقت آخر آیا کہ حالہ رون لگتی اگراد نہیں ہوئی کوئی کہ آپ نے پوچھا تو رونی ہے میں نے کہا تو انہوں نے چھٹ کے جا رہا تو آپ نے فرنایا غدن الکلاحبا محمد آلہ ہے پاکڑے میں کل جا ملنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی آنے دنیا ضرور چھٹ جانے لیکن انہوں میں چھٹ جانا مگر انہیں مددہ پچھ رہا سرکار جی خدمت جا حضر ہونا اسے رسول اللہ ہونے ساتھی ہونے جنا لوگوں نے ایمان یقین سے بے بے موہ کے ناتنان ماں کا اللہ واقعی جڑے اشار شروع پڑھے ہیں جنا من لیا کہ جو کہہ رہا ہے ہو کہہ رہا ہے ساتھے دنیا جی ایمان اور یقین جیڑا ہے انہوں نے کافرہ نے ختم کرتا شکر ہے بجے موہ من لیا بے حضور سچے یقین نہیں کوئی رہا بس اے دنیا تے یقین ہم دے جی نو نکرنا تیرہ دار ایڈہ کفردہ کلمہ حالانکہ بلکل جی میں ہون تسی میں نو بے خرید سون رہا ہے ایڈ نہیں موت تو بعض پرشتے ہونا ہے حساب کتاب ہونا ہے جنا دوزخونی تو اللہ توفیق دے جو کچھ اللہ پاک پیغمبر نے ساتھے دیکھایا ہوتا ہے ایمان کی قریب اور انہوں نے کافرہ نے چالا جنہا آئیے جو ہیں ابلیس نے لکھیا ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام یہ نظر میں اقبال دیئے کہ اینا کافرہ نے ادھوں کٹھے ہو گیا کہ اہیدان کرو اینا مسلمان رہا پتھا بنو اس لئے سکیم کے انہوں شامل رکھیا یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا مسلمان پکھا رہ لیں گا نہ موت دینوں پر روح یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے مدن سے نکال اس سے لگے کدی خاکے چھاپ دے کدی گاڑا حضور نے دن دے کہ مسلمان رہے جرچہ قدر کٹ جائے اللہ جی بے شمار لانتا ہے نا تھی اور اللہ جی رسول سے کروڑاں دروت و سلام ہیں کہ سانو اللہ جی ہو ساری شانتوں محروم کر دے تو حب محمد دے مارے کہ ساری موت رسول اللہ جی محبت جائے وآخر وداون الحمدللہ رب العالمین